السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک کیسے آپ سب لوگ میرا نام ہے آصف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈ اور ٹریول میں اس وقت موجود ہوں اکبر روڈ بائیک مارکٹ کراچی میں اور قادری آٹوز پر میں موجود ہوں آج جو بائیک میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہے ایکسپریس ای سیونٹی دو ہزار تیس چوبیس کا یہ موڈل ہے اور جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں پڑھی لیا ہوگا کہ کیا یہ بائیک بند ہو چکا ہے نیا موڈل آنا کیا اس کا بند ہو چکا ہے اس کا جواب میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا لیکن اس بائیک کے فیچرز کافی اچھے آپ کو ملنے والے ہیں اس میں گرافکس آپ کو کافی اچھے ملنے والی ہے اور اس کی پرائز بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بات میں آپ لوگ کو یہاں پر کلیر کر دوں کہ یہ جو بائیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیرو میٹر بلکل بھی نہیں ہے تھوڑا سا یوزڈ ہے کتنا یوزڈ ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اور اس کی نئی کی قیمت کتنی ہے زیرو میٹر جب یہ لانچ ہوا تھا تو اس کی قیمت کتنی تھی اور یہ جو یوزڈ بائیک ہے اس کی قیمت آپ کو کتنی ملنے والی ہے یہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا ویڈیو کے انڈ میں اس بائیک کا ہوں گا ٹرن آن کرنے کے بعد تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ چینل پڑھنے پہلے آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ایکسپریس ای سیونٹی کی بات کریں تو ٹیمپریری طور پر یہ موڈل آنا ابھی بند ہو چکا ہے اور کب تک ہی آئے گا اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے شاپ کیپر سے معلوم کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ جو موڈل ہے دو ہزار تیس چوبیس کا موڈل ہے اور ابھی یہ فلحال آنا بند ہو چکا ہے میٹر آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں صرف پچیس سو تیرہ کلومیٹر یہ بائیک رننگ کر چکا ہے اور میٹر کا لوگ آپ چیک کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم ہونڈا والا دیا گیا ہے اور اس کے اندر گرافکس بھی ہونڈا والی مل جاتی ہے اگر رائٹ اسمبلی کی بات کریں تو اس میں آپ کو انجن آن آف کا بٹن مل جاتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ریڈ بٹن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انجن آن آف کا بٹن مل جاتا ہے اس میں ڈائریک آپ انجن کو چلتی بھی بائیک میں آف بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اسمبلی دیکھ سکتے ہیں ہنڈڈ سی سی والی یہاں پر لگائی گئی ہے جیسا کہ پرائیڈر میں آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ہیڈ لائٹ آن آف اور سیلف اسٹارٹ کا بٹن بھی ملتا ہے اس بائیک میں سیلف اسٹارٹ موجود ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا اس میں سیلف اسٹارٹ بھی موجود ہے اگر لیفٹ اسمبلی کی بات کریں تو یہاں پر جو آپ کو ملتا ہے ہونڈ کا بٹن مل جاتا ہے اس میں ہیڈ لائٹ ہائی لو مل جاتی ہے انڈیکیٹر کا آپشن بھی یہاں پر مل جاتا ہے اور قولیٹی کافی بیسٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اسمبلی کی اور اسے کلچ کی کلچ کافی سوفٹ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرنٹ آئر کو چیک کریں تو آپ کو ملتا ہے 2.25 بائی 17 انچ کے سپوکس ان کے ساتھ ڈرم بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر قولیٹی کی بات کریں تو نارمل سی قولیٹی ہمیں سپوکس کی مل رہی ہے اور ڈرم کی قولیٹی بھی اتنی خاص یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل دی نارمل سی قولیٹی ہے جس طرح عام 70 سی سی چائنیز پارٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے مڈگارڈ کی قولیٹی بھی کافی اچھی یہاں پر شائننگ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اس میں جو ٹائر ہیں وہ سکس پلائے کی یوز کیے گئے ہیں انجن کی بات کریں تو انجن اس کا ہے فور سٹوک سنگل سلنڈر او ایسی ائر فورڈ انجن مل جاتا ہے سیونٹی ٹو سی ایم کی ڈسپلیسمنٹ ہے اور پیٹرول ایوریج کی بات کریں تو پچپن سے ساٹھ کلومیٹر پر لٹر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے انجن اس کا اچھا ہے بیک ٹائر کی بات کریں تو بیک ٹائر آپ کو ملتا ہے ٹو پائنٹ فائیو بائی سیونٹین انچ کے سپوک سرم کے ساتھ ڈرم بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں بیسکس پلائی کے ٹائر یوز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پارٹس کی کالٹی کی بات کریں تو پارٹس آپ کو اس کے اچھے مل جاتے ہیں ریلائیبل پارٹس ہیں کافی پارٹس اس میں ہونڈا والے بھی یوز کیے گئے ہیں جس طرح میٹر کی اگر بات کریں شاکس کی بات کریں تو شاکس کی کالٹی بھی یہاں میں اچھی دیکھ رہا ہوں فرنٹ سے اگر چیک کریں تو اٹکارٹ کی کالٹی کافی اچھی ہے فینیشنگ کافی اچھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہیڈ لائٹ یوز کی گئی ہے اولڈ موڈل والی ہے سمپل بلب مل جاتا ہے انڈیکیٹر آپ کو کافی اچھے یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کافی یونیک سے انڈیکیٹر ہیں اور تھوڑے بہت فلیکسیبل ہیں اس میں جو بلب ہے آپ کو ویزیبل نظر آتا ہے انڈیکیٹر کا ہونڈ اس میں اولڈ موڈل کا یوز کیا گیا ہے بیک سے چیک کریں تو بیک لائٹ آپ کو اولڈ اسٹائل میں مل جاتی ہے یہاں پر سیٹ پر آپ کو ایکسپریس کی برانڈنگ مل جاتی ہے اس کے علاوہ سیٹ کی کالٹی مجھے یہاں پر کافی پسند آئی ہے سوف سیٹ ہے بڑی سیٹ یہاں پر مل جاتی ہے ون ٹو فائف اسٹائل کی سیٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے فیول ٹینک اس کا ساڑھے آٹھ لیٹر کا ہے ایکسوز آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں اولڈ موڈل والا جیسا کہ ہونڈا میں یوز کیا جاتا ہے ویسا اس کا ایکسوز دیا گیا ہے ساؤنڈ میں میں آپ کو چیک کرواؤں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلف سٹارٹ کی موٹر بھی انسٹالڈ کی گئی ہے یہاں پر میں آپ کو ساؤنڈ چیک کروا دیتا ہوں ایکسیلیٹر دیئے گا یہ انڈیکیٹر جلائی گئی اس کا ساؤنڈ کیسا لگا آپ ہمیں کارمنٹس کر کے ضرور بتائی گا یہاں پر کرتے ہیں پرائز کی بات تو جب یہ بائک لاؤنچ ہوا تھا تو اس کی جو لیٹس پرائز تھی زیرو میٹر کی بات کرو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے لیکن اس بائک کی جو پرائز ہے یہ تھوڑا سا یوزڈ ہے اور پچیس سو کلومیٹر یہ رننگ کر چکا ہے اس کی پرائز آپ کو ملنے یہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے میں آپ کو سیلف اسٹارٹ مل جاتا ہے اس کی اسیمبلیز وغیرہ کافی اچھی مل جاتی ہے اس میں تھوڑے سے فیچرز آپ کو نئی دیکھنے کو مل جاتے ہیں کالیٹی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر آپ یہ بائک پرچیس کرنا چاہیں تو کادری آٹوز پر یہ بائک آپ کو مل جائے گی اکبر روڈ بائک مارکٹ کراچی میں اور کچھ یونٹ اس کے آپ کو دوسری شاپس پر بھی مل جائیں گے تو یہ بائک جو ہے بند ہو چکا ہے اگر آپ پرچیس کرنا چاہیں تو میں نے آپ کو لوکیشن بتا دی آپ یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں یہ بائک آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اس کی پرائز کیسی لگی اور اس کے فیچرز کیسے لگے ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اس کو شیئر دو رکھیجیے گا اللہ حافظ